بسم اللہ الرحمن الرحیم آج مالٹے کھانے کا موڈ بنے تو یہ ایک ایسر بھائی کا اپنا گارڈن ہے یہ چھوٹا سا گارڈن ہے بھائی اس فول آف فروٹ اس میں بہت پھلوں سے بھرا ہوا ہے ایک تو یہ بہت اچھین کلو کے آفٹر کرتے ہیں سپیشلی اس مام اس وجہ سے یہ فروٹ کافی ہلتھی اور بہت زیادہ ہے اورنجز بہت زیادہ تعداد میں لگے ہوئے ہیں اس میں ڈیفرنٹ کائن کے اورنجز ہیں جیسے کی یہ یہ شکری ہے وہ آگے جو ہے وہ والا یہ والا مسمی ہے اور مسمی کا ایک چھوٹا سا پودا در نیچے بھی ہے اس کے ساتھ بھی کچھ ترجنک لگے ہوئے تو لیٹس سٹارٹ یہ اتارنا شروع کرتے ہیں ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں کیسر بھائی جو ہے یہ لگے ہوئے اتار رہے ہیں یہ ہم اتارنے جا رہے ہیں جی اس کو کہتے ہیں فروٹر فروٹر تھوڑا سا پیچھے سے کٹیں اچھا اب آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کو اتارنے کے بھی دو طریقے ہیں ایک تو نن پروفیشنل طریقہ ہے اس میں یہ ہے کہ آپ اس کو یہاں سے پکڑ کے تو یوں کر کے اتار لیتے ہیں یہ نن پروفیشنل طریقہ ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو اس کی سپلائی آ رہی ہوتی ہے وہ جو سپلائی جو ہے پودے سے اس فروٹ میں آ رہی ہوتی ہے وہ بند نہیں ہوتی وہ بند نہیں ہوتی جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ دیکھ جو اس کی جو خراک ہے وہ ویسٹ ہوتی رہتی ہے پروفیشنل اس کا طریقہ کیا ہے کہ کیسے رو بھئی یہاں سے اس کو کٹیں پیچھے سے شاکھ کے پیچھے اور پیچھے دور سے تھوڑے یہ کٹیں یہاں سے کٹیں یہ دیکھیں اتنی جو ہے نا اس کی برانچ ساتھ آپ اگر کٹ دیں تو اس کی سپلائی جو ہے نا پیچھے سے ڈسکنیکٹ ہو جائے گی اگر یہاں سے آپ اس کو یوں کر کے اتار دیں گے تو وہ جو سپلائی پیچھے سے پلانٹ سے اس جو ہے نا برانچ میں آرہی وہ رکے گی نی جس کی وجہ سے یہ اس کی پودے کی تبنائی جو ہے وہ زیاہ ہوتی رہے گی یہ مجھے جو ہے نا ایک پروفیشنل گارڈنر نے بتایا تھا تو آتھا آج شوٹ شیئر اپیٹی ہوئی تو لیس ہی یہ جو ہے نا ابھی ہم کٹ رہے ہیں کسر بھئی تھوڑا سو اور پیچھے سے اس کو کھاتا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ فول آف روٹ آئی اس میں جو ہے نا بھرا ہوا ہے اس میں کم و بیش بھی جو ہے نا اس چھوٹے سے پودے کے ساتھ میرے خیال میں چالیس سے پچاس درجن کم از کم چالیس سے پچاس درجن کم از کم اس پہ لگے ہوئے اور وہ جو دوسرا شکری ہے اس کا بھی یہ حساب ہے ٹھیک ہے تو یہ ڈالتے جائیں اس میں اس کے علاوہ یہاں آپ کو نظر آ جائیں گے یہ گنامین کا فلاور جو ہے ابھی تو فلاور کا سیزن نہیں ہے بس کچھ جو فلاور ہے ابھی گروہ پوہ ہوئے ہیں یہ پنک ہے پنک گلاب یہ وہ چھوٹا پودا ہے جس کی میں بات کر رہا تھا کہ ابھی چھوٹا سا ہے ایک درجن کم او بیش اس کے ساتھ لگے تھے تو آپ جو ہے نا ست آٹھ ہی رائے گے ہوں گے یہ بھی مسامی ہے یہ جو ہے ہے وہ خبانی خبانی بھی کامیاب ہے اس ایرے میں کیونکہ یہ ہے تو یہ تھنڈ علاقے پیدوار لیکن ہم نے پہلے بھی لگا کے دیکھیں یہ بھی کافی سکسسول جا رہے ہیں ہمارے ایرے میں خبانی لگتی ہے وہ وہاں کو ایک پلان نظر آ رہا ہے یہ جو عام کا ہے یہ نئی نسل کا ایک عام ہے منگو ٹری ایک سدہ بہار ہے ان میں سے دو تین قسم کے سدہ بہار میں اور ایک انور راٹھور ہے انور راٹھور کو جو ہے نا عام کا اس کولڈ کنگ آف مینگوز انور راٹھور جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں بہت ہی میٹھے اور بہت ہی مزے کے ہوتے ہیں یہ ادھر جو ہے نا یہ انجیر ہے یہ چھوٹا سا ہی ہے یہ بھی لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ جانا انجیر کے ساتھ بھی انجیر جائے وہ لگا ہوا ہے ادھر بھی ایک لگا ہوا ہے یہ بھی almost ready ہے چھوٹا سا ہے پھر بڑا ہوگا تو یہ بھی وہ مروض ہے وہ بھی جو ہے نا وہ بھی چھوٹا ہی ہے یہاں پہ الویرہ جو نا یوکے میں آپ کو بہت ہی ایکسپنسیو ملتی ہے لیکن پاکستان میں آپ اس کو وہاں بھی آپ گروہ کر سکتے ہیں آپ کے پاس اگر گارڈن اگر آیا ہے اس کے جو بڑی beneficial ہے آپ کی سکین کے لیے اور باقی کافی کچھ چیزوں کے لیے یہ بہت ہی جو ہے نا یہ ایکسپنسیو ہے اور بہت ہی یوسفل ہے یہ مسامی جو ہے نا اب ہم اتارنے جا رہے ہیں اب ملتی تو ہم نے اتار لیے اب ان کو جو ہے نا کٹنے کے آپ کو بتاتے ہیں اس میں بھی دو طریقے ان کو کٹنے کے ایک نن پروفیشنل وے اور ایک جو ہے پروفیشنل وے نن پروفیشنل وے ہے کہ اس طرح کٹنا یہ دیکھیں یہاں سے یہاں سے جو لوگ نن پروفیشنل ہیں ہمارے گروہ وغیرہ میں اسی طرح کٹتے ہیں یہ یوں ٹھیک ہے ہمارے نائنٹی پسنٹ لوگ اسی طریقے سے کٹتے ہیں یہ ہو گیا نن پروفیشنل کیونکہ جب اس کو آپ سک کریں گے تو یہ چیز آپ کے دانتوں میں آ جائے گی اس کا جوس ہے ہی طرح سے آپ جب وہ سک نہیں کر پائیں گے پروفیشنل وے اس کا جو ہے نا وہ یوں نہیں کٹنا بلکہ اس کو یوں کٹنا ہے یہ یوں کٹیں گے آپ یہ دیکھیں یہ پروفیشنل وے ہے اس کو اور اس کو جب اس کو سک کریں گے تو اس میں سٹیٹ وے جوس سارا آپ کے موں میں چلا گیا جائے گا within no time لیکن اس کو جب آپ سک کریں گے تو اس کے نا تو وہ بھیج اس طرح سے باہر آ سکیں گے بھاڑ لی آئیں گے اور یہ آپ کے دانتوں میں جو سٹک ہو جائے گا اس کا جو سارا کچھ ہے تو یہ پروفیشنل وے ہے تو اس کو کھانے کے بھی دو طریق ہیں ایک تو نن پروفیشنل وے ہے اس میں یہ ہے کہ صرف جوس سا کر کے اس کو پھینک دیتے ہیں لیکن جو ہے نا لیٹس جو ریسرچ ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ اس کے اندر یہ جو چیز ہوتی ہے نا جوس کے علاوہ اس کا جو باقی چیز ہے اس کو بھی کھانا چاہیے وہ آپ کو ہارٹ اٹیک اور ڈیفنٹ قسم کی جو ہے نا ڈیزیزیز ہیں اس سے سیو رکھتی ہے آپ کو ہارٹ کو جو وہ سٹرونگ کرتی ہے اور مختلف قسم کی بیماریوں سے جو ہے نا سٹوک ہو گیا یہ جوس جو ہے یہ اتنا بینیفیشل نہیں ہے جتنا کہ اس کا باقی ہے یہ ہو گیا مطلب یہ جب جوس سا کریں گے تو یوں کریں گے یہ ہم نے جوس جو ہے نا صرف اس کا سا کر لیا لیکن اگر ہم اس کے فائدے چاہتے ہیں سارے اس کے فائدے لے لیں تو اس کو ہمیں ایسے کرنا چاہیے اس سے بھی بہتر اگر آپ اس کے سارے بینیفیشل لینا چاہتے ہیں تو اس کا چھلکہ بھی ساتھ کھائیں اس کو یہ باہر والی چیز اس کو تھوڑا سا رموو کر کے بلکل باہر والی جو اس کے لیئر ہے اس کو اندر والا یہ جو باہر چیز ہے اس کو بھی آپ ساتھ کھائیں تو وہ آپ کو یہ زیادہ بینیفیشل ہے لیکن آپ کو بتا ہوگا موزلیاں کرام کسی کے کر جائیں اور اس طریقے سے کھائیں تو وہ سوچیں گی شاید کہ اس بندے کو کبھی اورنجز وغیرہ نہیں ملے but that's the professional way to eat اورنجز اس کے ساتھ ہی اجازت آئیں گے تو ایسے ہم لے گئے ہم اب ان کو انجوئے کریں تو ان کو نیکس ویلوگ میں ملتے ہیں thank you very much اللہ حافظ